سنبھل تاکیر خان کے نئے پروجیکٹ سامنے آتے ہی فینس کا فوٹا گصہ سمن کے فینس نے کہہ دی یہ بڑی بات چلی آج کے اس ویڈیو میں آپ کو بتاتے ہیں کہ آخر کون سا وہ اپکمنگ پروجیکٹ ہے جس کو لے کے فینس کر رہے ہیں جمپ کر ٹرولنگ تو اس ویڈیو کو نہ زیادہ سے زیادہ لائک کیجئے اور چینل پر نئے ہو تو سبسکرائب کیجئے دیکھ تماشا ٹی وی کا دوستو بگ باؤس کے گھر سے باہر آنے کے بعد جہاں پہ ایک طرف تو لوگ کو یہ انتظار تھا کہ سنبھل تاکیر خان کا کون سا ہوگا اپکمنگ پروجیکٹ تو اب دیرے دیرے یہ ساری باتیں گتھیاں سلجتے جارہے اور ایک تک پر کے کنڈلی بھاگ کا حصہ بننے جارہی ہیں سنبھل تاکیر خان یہ نیوز کنفرم ہوئی تھی جس کے بعد سے ہی سمن کے فینس کا خاص کر کے گسہ فوٹرائے شوشل میڈیا پہ کچھ لوگ کا یہ بھی کہنا ہے کہ سنبھل تاکیر خان کے آنے کے بعد بھی یہ شو فلوپ ہو جائے گا کیونکہ یہ شو اتنا زیادہ لوگ کو راس نہیں آئے گا کنڈلی بھاگ جیسے شو میں سنبھل کو حصہ نہیں بننا چاہیے تو کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہوئے نظر آئے کہ سنبھل کے ہی چلتے یہ شو ایک بار پھر اپنی لائم لائٹ کو جو کھو چکا ہے وہ لائم لائٹ حاصل کرنے میں بلکل کامیاب ہو جائے گا لیکن لوگ جو ہے وہ زیادہ تر یہ کمنٹ کر رہے ہیں کہ سنبھل تاکیر خان کے ساتھ وہ ہمیشہ سے ہیمان خان کو دیکھنا چاہیں گے نہ کی دھیرے دوپیر نہ کی پارت سماتن ویل آپ کا کیا ہے اپینین بتائی اپنا اپینین کمنٹ باکس میں کیا آپ بیوانتے ہو سنبھل کے اپوزٹ فہمان خان کو ہی کاشت کرنا چاہیے اور سنبھل کو اس شو کو نہ کر کے ایک فریس شو کے ساتھ کمبیک کرنا چاہیے بتائی اپنا اپینین کمنٹ باکس میں اور اسی طریقے کی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے